اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ ایک بیل اور ایک گدہ دونوں دوست تھے تو ان کی ایک بات پر بیعث ہو گئی بیل نے کہا گدے کو کہ یہ جو آسمان ہے یہ نیلے رنگ کا ہے تو گدہ کہتا ہے کہ نہیں آسمان کا جو رنگ ہے یہ تو سرخ ہے تو دونوں بیعث کرنے لگتے ہیں کافی دیر بیعث کرتے رہے ایمن کے ان دونوں کی آتھا پہ شروع ہو گئی بہت لڑے جگڑے دونوں لڑتے لڑتے بہوش ہو گئے تو جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنا لڑے ہیں اتنا جگڑنے کے بعد ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچے گدہ کہتا ہے کہ آسمان سرخ ہے بیل کہہ رہا ہے کہ جو آسمان ہے یہ نیلے رنگ کا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو فیصلہ ہے یہ بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ دونوں اپنا فیصلہ جو ہے وہ شیر کے پاس لے کے چلے گئے شیر کو جاگہ کہتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کو حل کر دے شیر نے کہا جی بتائیے بیل نے کہا میں کہتا ہوں کہ جو آسمان ہے اس کا رنگ نیلے رنگ کا ہے اور گدہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آسمان کا جو رنگ ہے وہ سرخ کلر کا ہے شیر نے بیل کو بلایا کیا وہ میرے پاس ایک بیٹ پاس رو گئے جیسے ہی بیل شیر کے پاس آیا تو شیر نے اس کو دبوچ لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا اس کو مارتا رہا مارتا رہا کافی دیر مارتا رہا اچھا وہ نیچے سے چیکتا چلاتا رہا کہ جی آپ خود بادشاہ سلامت ہے ماشاءاللہ اکل والے ہیں سمجھ دار ہیں آپ روز دیکھتے کہ آسمان جو ہے یہ تو بلو کلر کا ہے تو آپ الٹا پھر مجھے ہی مار رہے ہیں تو مارتے مارتے پھر شیر نے کہا کہ سب سے بڑا بھی حقوق تو بنا بیٹھا تو جب آپ کو پتا ہے کہ وہ گدہ ہے اس کے پاس اکل ہی نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنی بیعث کیوں کر رہے ہیں وہ احمق ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے آپ اس کے پاس جاؤ ہی نہیں اس کے ساتھ ایسی بیعث کرو ہی نہیں اسے کنارہ کشی کرو ایسی کچھ صورتحال آج کل ہمارے پاکستان میں ہوئی ہے کہ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ احمق لوگوں کے ساتھ بیعث کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیعث کرنا ہر بندے کا ایک حق ہے بیعث کرو اچھی بات ہے بیعث انسان ہی کرتے ہیں جانور نہیں کرتے تو بیعث کرنا آپ کا حقہ بیعث کرو لیکن بیعث کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ آگے والا جو بندہ ہے کہیں وہ گدہ تو نہیں ہے اگر تو آپ کو لگے کہ وہ گدہ ہے تو کھوتے کے ساتھ کبھی بھی میرے بھائی بیعث نہیں ججتی اور نہ ہی کرنی چاہیے کیوں وہ اپنی انا کی خاطر اپنی زد پیار جاتا کہ نہیں یہ کام ایسے ہی ہے چاہے آپ جتنا بھی کچھ کہہ رہے ہیں ایمن کہ آپ سچے ہوں لیکن وہ احمق ہے وہ اپنی زبان پیارا ہوا ہے اس نے اپنی انا کی خاطر اس کو اپنی زد بنایا ہوا ہے اور وہ کہتا جی نہیں یہ کام ایسے ہی ہونا ہے تو میرے بھائی آج کل ہماری پاکستان میں ایسے گہمہ گہمی ہوئی ہوئی ہے ہم لوگ ایک دوسرے ساتھ جگڑے کر رہے ہیں بیعث کرتے ہیں لیکن بیعث کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آگے والا بندہ کیسا ہے اس کے ساتھ اگر وہ سمجدار ہے تو ٹھیک ہے بس کے ساتھ بیعث کریں لیکن اس کی ایک لیمٹ میں رکھیں لیمٹ کو کروس نہ ہونے لی تو میں یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں بس یہی پیغام آپ لوگ کو دینا تھا کہ میرے بھائی گدے کے سامنے کبھی بھی یہ بیعث نہ کیا کریں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ہاں جی آسمان سرخ ہے تو ٹھیک ہے ہاں جی سرخ ہے کہہ کہ آپ اس سے کنارہ کرو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ بیعث میلجج پڑھو اور آپ کی اپنی جو عزت ہے وہ بھی پامال ہو جائے تو میرے بھائی بینو آپ اس بات کے اوپر تھوڑا سا خیال کیجئے گا جس کے ساتھ بھی بیعث کریں تھوڑا سا اس کے ساتھ تعمل کے ساتھ دیکھیں کہ اگر وہ کھوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ بیعث نہیں کریں کسی اچھے اور سمجدار انسان کے ساتھ بیعث کیا کیے گئے خدا حافظ